اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آسان ترجمہ قرآن کو بنیاد بنا کر درس قرآن کریم کا سلسلہ جاری ہے جس میں ابھی انشاءاللہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر ستائیس کی تلاوت ترجمہ اور تشریح پیش کی جائے گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی و ترزق من تشاء بغیر حساب تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور تو ہی بے جان چیز میں سے جاندار کو برامت کر لیتا ہے اور جاندار میں سے بے جان چیز نکال لاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے سردیوں میں دن چھوٹا ہوتا ہے تو گرمیوں کے دن کا کچھ حصہ رات بن جاتا ہے اور گرمیوں میں دن بڑا ہوتا ہے تو سردیوں کی رات کا کچھ حصہ دن میں داخل ہو جاتا ہے اللہ رب العزت نے ان آیات میں جو مثالیں دی ہیں مثلاً بے جان انڈے سے جاندار چوزہ نکال آتا ہے وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ اور جاندار پرندے سے بے جان انڈا نکال آتا ہے یہ مثالیں صرف اور صرف انسانوں کو سمجھانے کے لیے ہیں اور یہ دلائل اس وصحیت دیے جا رہے ہیں کہ سب حق قبول کریں سورہ علمران کی اس آیت میں دن کو رات میں اور رات کو دن میں داخل کرنے کا مطلب بظاہر یہ ہے کہ سردیوں میں دن چھوٹا ہوتا ہے تو گرمیوں کے دن کا کچھ حصہ رات بن جاتا ہے اور گرمیوں میں دن بڑا ہوتا ہے تو سردیوں کی رات کا کچھ حصہ دن میں داخل ہو جاتا ہے اور اللہ رب العزت نے آگے اس آیت میں زندہ میں سے مردہ کو نکالنے اور مردہ میں سے زندہ کو نکالنے کی جو مثال دی ہے جیسے بے جان انڈے سے جاندار چوزہ نکل آتا ہے اور جاندار پرندے سے بے جان انڈا نکل آتا ہے یہ سب کے سب مثالیں سب انسانیت کو سمجھانے کے لیے اور حق قبول کرنے کے لیے دی گئی ہیں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين ہم سب کو توفیق عطا فرمائے